لا روز ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ سی عدانا لحظا رما کننا لنقدتیا لولا عن عدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالغاق السلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقد دائرت الوجود صاحب لوائی الغمد والمقام المحمود ومولانا مولا السخلن جد الغسن والغسین بالقاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم وَاِلْبَتِهِ تَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَعْصُوبِينَ الْمَسْلُبِينَ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ دَائِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَزَا إِلَىٰ قِيَبِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقط قَالَ اللَّهُ تَعْلَىٰ وَتَبَارَكَ وَقَوْلُهُ الْحَقْ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا وَلْيُقْمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّسِينَ آمَنُ اللَّسِينَ يُقِمُونَ السَّلَاةَ وَيُقُمُونَ الزَّقَاطَ وَهُمْ رَاكِعُونَ سلام آر پڑھیں آپ حضرات حضراتِ گرامِ منزلت اور موتور سامعین ایمان و بصیرت اربابِ ملا اور صاحبانِ فهم و زکا مختدرِ المعدب اور موالیانِ الْبیتِ حِرْتَحِرِينَ عزا دارانِ سلطانِ کربلا اور ماتم دارانِ قریبِ نینوہ آپ کی خدمت میں سارانہ مجالس کے سلسلے کی نبی مجلسِ عزا سے خطاب کرنے کے لیے حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے آپ کے ایمانی اور روحانی زیافت کے فرائض انجام دینے کی خاطر قرآنِ مجید کے سورہِ مائدہ سے جس مخدس، متاغر، باقو فاقیزہ، بے عیب، لا ریب دائر و اتھر کلمات کی تلاوت پر شرف حاصل کیا ان کلمات کو جہانِ تفصیل میں اہلِ ولایت، آئے ولایت کے نام سے یاد فرماتے ہیں سلاوات پڑھیں گے سبحانہ و حمد پر دیکھئے عزیز آنے والدرم کوئی طولانی اور طبیل تقریر مجھے نہیں کرنی ہے بلکہ تقریباً تیس منٹ کے اندر اپنی بات مجھا آپ کے خیلطے پیش کرنی ہے لیکن آپ حضرات سے گزاری شئے ہیں کہ جتنی دیر بھی سنیں گے جذبہ ایمانی کے ساتھ سنیں گے ولولہ روحانی کے ساتھ سنیں گے اس لیے طبلانتی صاحب اور بیشن صاحب اس لیے کہ ہے منقبت کے سننے سنانے میں جب مزا ہے منقبت کے سننے سنانے میں جب مزا دونوں طرف و آگ برابر لگی ہوئی یعنی ممبر سے زاگر بولتا رہے اور فرشِ ازا سے سامعین بولتے رہے اس لیے عزیز آنے محترم کہ مجلس میں کوئی خطیب داد نہیں مانتا ہے بلکہ حوصلہ اوزائی چاہتا ہے اور یہ حوصلہ اوزائی اس بات کی علامت ہوا کرتی ہے کہ ہم یہ ثبوت دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں ممبر پہ آنے والا زاکر ہی پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے بلکہ فرشِ ازا پہ بیٹھنے والے سامعین بھی پڑھے لکھتے ہوتے ہیں توجہ ہے نا جذانے محترم تو پروردگارہ اللہ میں ارشاد فرما رہا ہے اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ اللہ تمہارا ولی ہے وَرَسُولُهُ اس کا رسول تمہارا ولی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقُونَ الصَّكَاطَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ اور وہ صاحبانِ ایمان ولی ہیں جو نماز قائم کرنے والوں کے ساتھ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکاة بھی ادا کرتے ہیں دیکھئے ابتدائی گفتگو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے دنیا میں ہونے والے اشتماعات میں اور اس مجلسِ اعزا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا میں جو اشتماعات ہوتے ہیں ان میں مقرر اسٹیج پر آتا ہے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے بیدار ہو کر سمات فرمائیے گا اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے لیکن ہمارے یہاں جب بھی کوئی اشتماع کیا جاتا ہے جب بھی کوئی محفل کی جاتی ہے جب بھی کوئی جلسہ کیا جاتا ہے جب بھی کوئی مجلس کی جاتی ہے تو ہمارا خطیب ایسے ہی اپنی گفتگو کا آغاز نہیں کرتا ہے یا تو حدیثِ پیغمبر کی تلاوت کرتا ہے یا پرانے مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی پرانی رسم ہے یا کوئی پرانا رواج ہے نہیں بلکہ ہم یہ عمل کر کے عالمِ اسلام کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مذہبِ شیعہ کا دار و مدار یا تو محمد کے فرمان پر رکھا گیا ہے یا اللہ کے قرآن پر رکھا گیا ہے اللہ مذہبِ شیعہ کا دار و مدار یا تو محمد کے فرمان پر رکھا گیا ہے یا اللہ کے قرآن پر رکھا گیا ہے اس لیے کہ ہم جن معصومین کو مانتے ہیں اور جن معصومین کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن کی آیتوں کے مطابق بسر ہوا یا جملوں کو بدل کر یہ کہا جائے کہ جیسے جیسے وہ عمل کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے پرانے مجید کی آیتیں نازل ہوتی چلی جاتی ہیں اس لیے پروردگارِ عالم نے کہا کہ اللہ ولی ہے اس کا رسول ولی ہے اور مولاِ کائنات ولی ہے دیکھئے اگر آپ بیدار ہو کر مجلی سمان کروائیں گے تو انشاءاللہ ایک ایک جملے میں تاریخ کا برہ پلٹا جلا جائے گا دیکھئے اللہ ولی ہے اس کا رسول ولی ہے اور مولاِ کائنات ولی ہے دیکھئے پروردگارِ عالم نے اس آیت کے اندر تین ولیوں کا ذکر کیا اللہ ولی اس کا رسول ولی اور مولا کائنات ولی جیسے اس نے پرانے مجید مرشاہت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اسی طریقے سے پرورتگار عالم نے انسان کے اوپر تین فلائتیں واجب ترار دی ہے کہ دیکھو اللہ کو بھی ولی ماننا ہے اس کے رسول کو بھی ولی ماننا ہے اور مولا کائنات کو بھی ولی ماننا ہے یہی وجہ ہے کہ پرورتگار عالم نے قرآن مجید مرشاہت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیم الصلاة نماز قائم کرو دعوت السکات اور سکات ادا کرو جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی اور نبی نے یہ آیت پڑھنے کے بعد تمام صحابہ گرام کو سنائی تو صحابہ نے معلوم کیا کہ یا نبی اللہ یہ نماز کے ساتھ سکات کا تذکرہ کیوں ہے کہ یہ نماز کے ساتھ سکات کا تذکرہ اس لیے ہے کہ نماز سریعہ عبادت ہے سکات سریعہ قبولیت ہے توجہ فرمائیے گا بھئی نماز عبادت کا ذریعہ ہے سکات قبولیت کا ذریعہ ہے دیکھئے نماز عبادت کا ذریعہ سکات قبولیت کا ذریعہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سکات نہیں لے گا اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا جو سکات نہیں نکالے گا اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا اب یہ مہترم مجمع مجھے ذرا اتنا بتائے کہ سکات کیا ہوتی ہے بھئی سکات کہا کسے جاتا ہے تو ہر آدمی یہی جواب دے گا کہ قبلہ سکات غریبوں کا حصہ سکات مسکینوں کا حصہ سکات یتیموں کا حصہ النبی نے کہا کہ جو سکات نہیں دے گا اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا تو اب فیصلہ ہو گیا کہ بھئی جب اللہ سکات نہ دینے والوں کی عبادت قبول نہیں کرتا یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ جو غریبوں کا مال کھائے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا جو مسکینوں کا مال کھائے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا بھئی جب اللہ یتیموں اور غریبوں اور مسکینوں کا مال کھانے والے کی عبادت قبول نہیں کرتا ہے تو جو سیدہ کا حق کہا جائے مل کے مل کے بول دونوں حال بنند کر کے تاریخی نعرہ پروردگار عالم نے کہا نماز قائم کرو اور زکاة عدا کرو یعنی زکاة کے بغیر اللہ عبادت قبول نہیں کرتا ہے بڑی آہستگی کے ساتھ جبلا کہوں گا اللہ زکاة کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا ہے اسی طریقے سے اللہ علی و علی اللہ کے بغیر نہ لا الہ الا اللہ قبول کرے گا نہ محمد رسول اللہ تو پروردگار عالم نے کہا اللہ ولی اس کا رسول ولی اور مولا کائنات ولی یعنی دین ولیوں کا ذکر کیا دیکھئے ولی کہا کسے جاتا ہے ولی ہوتا کون ہے دیکھئے جو مسجد میں بیٹھ کر جمرات کے روز عصال سواب کے دسترخان کا انتظار کرے اسے اللہ کا ولی نہیں کہا جاتا ہے اگر بیدار ہو کر سنیں گے تو انشاءاللہ لطفہ جائے گا وہی جو جمرات کے روز مسجد میں بیٹھ کر عصال سواب کے دسترخان کا انتظار کرے اسے اللہ کا ولی نہیں کہا جاتا ہے اسے اللہ کا ولی نہیں کہا جاتا ہے اسے امٹر اٹھنی میں تمیز نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے اگر یہ چوگی پورے کا بیدار مجموع میرے ساتھ جڑ جائے تو جملہ کہنا چاہتا ہوں بھئی جو اسے اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے ہم جو گھر جانے کے بعد اپنی بیٹیوں سے مسئلہ معلوم کرتا نظر آئے توجہ ہے ناجی ظالم مہتم جو گھر جانے کے بعد اپنی بیٹیوں سے مسئلہ پوچھتا نظر آئے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے آئیے ہم بتاتے ہیں ہمارے عقیدے میں ولی کسے کہا جاتا ہے دیکھئے ہمارے عقیدے میں ولی اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی بارگاہ عصمت پناہ میں آئیتِ قرآنی آبِ قوسن سے خضو کرنے کے بعد جس سے زمین پر نازل ہونے کی اجازت دلہ کریں اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے دیکھئے آپ نے بڑی آہستگی کے ساتھ جملہ سنا اور میں نے بہت بڑا جملہ کہا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی اجازت کے بغیر قرآنِ مجید کی کوئی بھی آیت زمین پر نازل نہ ہوتی ہو تو آپ مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں دریاب کر سکتے ہیں کوشن کر سکتے ہیں کہ جملہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی اجازت کے بغیر قرآنِ مجید کی کوئی بھی آیت زمین پر نازل نہ ہوتی ہو تو آئیے ہم قرآنِ مجید کی آیتوں سے سوال کرتے ہیں معلوم خود ہو جائے گا بھئی آئے فلایت نازل کیوں نہیں ہوتی ہے کہ ابھی علی نے حالت رکو میں امکوٹی نہیں دی ہے ابھی ہم نہیں آئیں گے سورہ تہراتہ کیوں نہیں ہے کہ ابھی فاطمہ کے ہاتھ کی پکی ہوئے روٹیا عرض پر نہیں گئی ہے ابھی ہم نہیں آئیں گے آئے مبتت آتی کیوں نہیں ہے کہ ابھی ابو طالب کی اولاد پروان نہیں چڑی ہے ابھی ہم نہیں آئیں گے آئے تطہیر آتی کیوں نہیں ہے کہ ابھی چادر تطہیر کے نیچے پانچتن جمع نہیں ہوئے ہیں ہے بھئی سورہ کوثر آتا کیوں نہیں ہے کہ ابھی اس دنیا میں شہزادی نہیں آئی ہے جب اس دنیا میں بروردگارِ عالم شہزادی کا نزول فرمائے گا تو ان کی تعظیم کے لیے سورہ کوثر کا نزول فرمائے گا سلاوات پڑھیں عظمتِ آلِ محمد پر بروردگارِ عالم نے کہا اللہ ولی اس کا رسول ولی اور مولا دیکھیں مجھے بعد اپنے وقت کے اندر ختم کرنی ہے اس لیے جلدی آل کی خطط قرص کر رہا ہوں اس کے بعد پروردگارِ عالم نے ولایت کا جو اسٹیٹس بیان فرمایا وہ قرآنِ مجید میں یہ بیان فرمایا کہ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن پر نہ کبھی خوف تاریخ ہوتا ہے نہ جن پر کبھی غزن تاریخ ہوتا ہے جو کبھی خبراتے نہیں ہیں وحشت میں نہیں آتے ہیں میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتے بلکہ تیروں کی بارش میں مسلح جمع کر کھڑے رہتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں پروردگارِ عالم نے کہا بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن پر نہ کبھی خوف تاریخ ہوتا ہے نہ جن پر کبھی غزن تاریخ ہوتا ہے دیکھیں قبلہ حضرات تشریف فرمائیں میری بات کی تائید فرمائیں گے پروردگارِ عالم نے پرانے مجید کی آیت جس میں ارشاد فرمایا اس میں جو لفظِ اللہ رکھا وہ این سے اللہ نہیں ہے بلکہ علی سے اللہ ہے آگا ہو جاؤ سوچ لو سمجھ لو کہرائی میں اتر جاؤ یعنی پروردگارِ عالم نے جب ولایت کا تعرف کرایا تو پہلے کہا سوچ لو سمجھ لو کہرائی میں اتر جاؤ عقل کے ناخون لے لو بے اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ولایت عقل مندوں کی سمجھ میں آتی ہے ولایت باگلوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے ولایت عقل مندوں کی بلکے دیکھیں چچا نعرہ لگا رہے تھے اور کسی کے ہاتھ اٹھے تھے اور کسی کے نہیں اٹھے تھے دیکھیں میں چار مصرے پیش کرتا ہوں چچا پھر نعرہ لگائیں گے اور آپ جو ہے غدیری انداز میں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دیجئے گا دیکھیں کوہر سلطان پری نے کہا کہ ان کو یہ تار جو ہے عجب بول رہا ہے علی کا نام لینے میں شرمانہ نہیں جائیے علی کے نام پر ہاتھ اٹھانے میں شرمانہ نہیں جائیے اس لیے کہ جو دنیا میں علی کے حق میں بولے گا بہشر میں علی اس کے حق میں بولے گے توجہ ہے نا ان کو یہ تار جو ہے عجب بول رہا ہے ان کو یہ تار جو ہے عجب بول رہا ہے نعرہ ہے کہ خالق کا غضب بول رہا ہے نعرہ ہے کہ خالق کا غضب بول رہا ہے جب نعرہ ہے حیدر کو ہی مجلس میں لگائے بچان لو باقی عزان اصاب بول رہا ہے مل کے توجہ ہے نا عزان مہترم اور دیکھئے دیکھئے علی کا نام لینے میں کبھی شرمانہ نہیں جائیے ایک واقعہ میں نے ذہن میں آگیا آپ کے حوالے کر دیتا ہوں اس لیے کہ انسان کو دنیا میں علی علی کرنے کا عادی ہونا چاہیے اس لیے کہ جو بھی انسان یہاں سے جس چیز کی عادت ڈال کر جائے گا وہ عادت اس کے یہی پر کام نہیں آئے گی بلکہ پیشر میں بھی کام آئے گی اس لیے دنیا میں علی علی کرنے کے عادی بنیے اللہ یاد رکھئے گا کہ دنیا میں علی علی کرنے کے عادی ہو جائے گا اس لیے کہ یہاں کی عادتیں یہی پر کام نہیں آئے گی بلکہ وہاں پر بھی کام آئے گی ایک شخص جناب سلمان محمدی کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ سلمان میں نے سنا ہے کہ آپ مرد زندہ کرتے ہیں آنے کے بعد کہنے لگا کہ سلمان میں نے سنا ہے کہ آپ مرد زندہ کرتے ہیں سلمان نے کہا کہ بھائی میں مرد زندہ نہیں کرتا ہوں جیسے ہی یہ جملہ کہا تو آنے والے نے کہا کہ سلمان کسی عام شخص نے نہیں کہا ہے بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ سلمان مرد زندہ کرتے ہیں جیسے یہ جملہ سنا تو سلمان نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ سلمان مرد زندہ کرتا ہے تو پھر زندہ کرتا ہے دیکھیں اگر کوئی ہم جیسا ہٹ دھرم شیعہ ہوتا تو فوراں کہہ دیتا کہ اللہ نے کہا ہے یا اللہ کے نبی نے کہا ہے جب ہم زندہ نہیں کرتے تو نہیں کرتے ہیں اسی لئے سلمان محمدی ایمان کے دسوے درجے پر فائز تھے کہ رسول کی بات کو کس طریقے سے مانا کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ سلمان مرد زندہ کرتا ہے تو کس سلمان مرد زندہ کرتا ہے توجہ فرمائیے گا دیکھیں دنیا میں علی علی کرنے کے عادی بن جائیے کہ اس لیے کہ یہاں کی عادتیں جہی پر کام نہیں آئیں گی بلکہ وہاں پر کام آئیں گی کہا مرد زندہ کرتے ہیں اگر اللہ کے نبی نے کہا ہے آنے والے نے سلمان کو لیا اس قبر کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کے بعد کہا کہ اس قبر کے اندر جو مردہ ہے آپ اس کو زندگی لے دیجئے سلمان محمدی نے دو رکھت نماز پڑھی اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ سلمان مرد زندہ کرتا ہے لہٰذا اپنی قبر سے اٹھ جا جیسے ہی یہ جملہ کہا وہ شخص اپنی قبر سے اٹھ گیا اور وہ معلوم کر رہا تھا میرا عمود کہا ہے میرا عمود کہا ہے دیکھیں دنیا میں علی علی کرنے کے عادی بن جائیے اس لیے کہ یہاں کی عادتیں یہی پر کام نہیں آئیں گی بلکہ وہاں پر کام آئیں گی مردہ جیسے ہی اٹھا وہ پوچھ رہا تھا میرا عمود کہا ہے میرا عمود کہا ہے آنے والا شخص سلمان کے پیچھے چھنے لگا سلمان نے کہا تم چھپ کیوں رہے ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس نے اس کا عمود چھلایا ہے اس کی شکل کہیں مجھ سے ملتی ہو سلمان نے کہا ماجرہ یہ نہیں ہے کہ پھر مسئلہ کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سہرہ میں مرا تھا اس کے ساتھ اس کا اونٹ تھا اونٹ کھویا گیا یہ اونٹ کو فکارتا ہوا گیا میرا اونٹ کہاں ہے میرا اونٹ کہاں ہے اور اللہ کا قامل یہ ہے کہ جس کو فکارتا ہوا جاتا ہے وہ اسی کو فکارتا ہوا اٹھتا ہے اس لیے تو عزیزان مہترم ہم دنیا میں علی علی کرنے کے عادی ہے اس لیے کہ جب اس دنیا سے جائے تب بھی علی علی جب قبر سے نکالے جائے تب بھی علی علی مل کے اس کو بھی منکرین اتش میں کرو شمار اس کو بھی منکرین اتش میں کرو شمار تشنا لبوں کے ذکر پر جو آہ نہ کرے اس کو بھی منکرین اتش میں کرو شمار تشنا لبوں کے ذکر پر جو آہ نہ کرے ہو جب بیا فضائلِ مولاِ کائنا لانت ہے ایسے شخص پر جو آہ نہ کرے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تاریخی نعرہ نعرہ ہائے نعرہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تاریخی نعرہ مولا آباس کو گبا بناتے ہوئے جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک اور طبع بھی غازیہ آباس کی عالم کو بوسا دیا ہو ہاتھوں کو لہرہ کے جواب دے گا نعرہ خوالی نعرہ خوالی نعرہ خوالی نعرہ خوالی نعرہ حسینیات حسینیات نعرہ نعرہ خوشنبیہ وسلام کے عمام زمانہ باوازِ بلند صلو علی محمد وعال محمد صلو علی محمد صلو علی محمد صلو علی محمد تو پروردگارِ عالم نے کہا علی اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزُلُونَ بے شک اللہ کے ولیوں ہوتے ہیں کہ جن پر نہ کبھی خوف تاریخ ہوتا ہے نہ جن پر کبھی خوزن تاریخ ہوتا ہے دیکھئے عزیزانِ محترم کسی کو بھی اپنا ولی مان لیا جائے اب ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ کسی کو اپنا ولی مان لیا جائے آقا مان لیا جائے سید مان لیا جائے سردار مان لیا جائے رہنما مان لیا جائے لیڈر مان لیا جائے حادی مان لیا جائے امام مان لیا جائے ولی مان لیا جائے لیکن ماننے سے پہلے ہمیں اس قرآن مجید کی آیت کی گوشتی میں بتانا پڑے گا کہ خوف تو نہیں تھا حضر تو نہیں تھا اس لیے کہ پروردگار آرام دیں دونوں فیصلے شبہ حجرت میں رکھ دیئے ہیں پتا چل جائے گا کسے خوف ہو جاتا ہے کسے حضر ہو جاتا ہے اگر یقین نہیں آتا تو آپ چشم تصور میں میرے ساتھ شبہ حجرت میں چل سکتے ہیں پتا چل جائے گا کہ کسے خوف ہوتا ہے کسے حضر ہوتا ہے بھئی کسی نے کافیروں کی چالیس برہنہ تلواروں میں تھکان کی نیم سو کر بتایا کہ نہ ہمیں خوف ہوتا ہے نہ ہمیں حضر ہوتا ہے اور کسی نے نبی کے ساتھ رہ رہ کر دردر کر بتایا کہ ہمیں خوف بھی ہوتا ہے ہمیں حضر بھی ہوتا ہے سلوات پڑھیں عظمتِ آلِم پروردگارِ عالم نے کہا بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن پر نہ کبھی خوف داری ہوتا ہے نہ جن پر کبھی خرزن تاری ہوتا ہے ماشاءاللہ سے بڑا بیدار مجمع الحمدللہ میرے سامنے موجود ہے اور بھائی بیسم صاحب بہتری شیر اور بہتری نارے لگا رہے تھے الحمدللہ نہ کسی کے چہرے پر دھکاوٹ کی آثار ہے نہ کسی کے چہرے پر سوال کی آثار ہے اگر آپ بیدار ہیں تو چند جملے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں دیکھیں الحمدللہ نہ کسی کے چہرے پر دھکاوٹ ہے نہ کسی کے چہرے پر سوال کی آثار ہے نہ آگے والوں کے نہ پیچھے والوں کے اس لیے کہ ہم لوگوں کے چہروں پر سوال نہیں ہوتا ہے بلکہ ہم اپنے لفظوں کے صورت سے نہ جانے کتنوں کے چہروں کا سوال کر دیا کرتے ہیں توجہ ہے نا ایزان مہتم دیکھئے نہ ہمارے عقیلے تھکتے ہیں نہ ہمارے چذبے تھکتے ہیں اس لیے کہ تھکتے وہ لوگ ہیں جن کا امام تھک جائے بلکہ ہم نے تو اس امام کو مانا ہے جو آج بھی شباب کے عالم میں خضر و مسیح کی تھکن اتارنے کے لیے فردہ خیب میں موجود ہے توجہ ہے نا ایزان مہتم الحمدللہ ہم تھکے ہوئے الحمدللہ نہ ہم تھکے ہوئے ذہنوں کے لوگ ہیں نہ ہمارے عقیدے تھکتے ہیں نہ ہمارے جذبے تھکتے ہیں دیکھئے مولا کی بارگاہ میں آپ مجلس سننا ہے ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں دیکھئے یہی وجہ ہے کہ ہمارے آئیں اشتحاد کی منظر جوانی میں نہیں آتی ہے بلکہ چیسے جیسے عمر گزرتی چلی جاتی ہے ذہن نکھرتے چلے جاتے ہیں ذکر کو چلا ملتی چلی جاتی ہے اس لیے کہ ہم تھکے ہوئے ذہنوں کے لوگ نہیں ہیں بلکہ ہم تو دوسروں کے دہنوں کو تھکا دینے والے لوگ ہیں اس لیے کہ ہم نے تھکے ہوئے فلیوں کا دامن نہیں تھاما ہے آپ مولا کی بارگاہ میں چملہ آپ کے حوالے ہیں دیکھئے ہم تھکتے اس لیے نہیں ہیں کہ ہم نے تھکے ہوئے ولیوں کا دامن نہیں تھاما ہے بلکہ ہم نے تو اس علی ولی کا دامن تھاما ہے جس نے آخری سجدے میں کہا تھا خستو برد بلکعبہ رب کعبہ کی قصر میں کامیاب ہو گیا ہمیں جو آخری سجدے تک نہ تھکا ہو اسے ہم نے اپنا ولی مانا ہے سلاوات پڑھیں عظمتِ آلِ محمد پر تو عزانِ موترم پروردگارِ عالم نے کہا اللہ ولی اس کا رسول ولی اور مولای کائنات ولی اور اس کے بعد پروردگارِ عالم نے ولایت کو دو حصوں میں باتا ایک رحمان والی ولایت ایک شیطان والی ولایت وہ کس طریقے سے آیت القرصی میں ارشاد ہوا ماشاءاللہ سے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً سبھی کو یاد ہوگی آیت القرصی میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ السینہ آمنو اللہ ہے ایمان والو کا ولی یو خرجو ہم من الظلماتِ الانبور ظلمات سے نکالتا ہے نور کی محفل بلاتا ہے نور کی بزو دکھاتا ہے نورانی فرشِ عذاب پر بٹھوا دیتا ہے نورانی درگاہ کی زیارت کروا دیتا ہے نورانی حسکیوں کا ذکر ضرورا دیتا ہے پروردگارِ عالم نے کہا اللہ ہے ایمان والو کا ولی دیکھیں پروردگارِ عالم نے اس آیت کے امتدا میں کہا کہ اللہ ایمان والو کا ولی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھو اللہ ایمان والو کا ولی ہے اللہ بے ایمانوں کا ولی نہیں ہے توجہ ہے نا ایزان مہتم بھئی پرورد دکھا رہے آلم نے کہا اللہ ہو ولی اللہ زینہ آمنوں اللہ ہے ایمان والوں کا ولی بھئی اللہ ایمان والوں کا ولی ہے بے ایمانوں کا ولی نہیں ہے تو مجھے چھونکہ کہنے دیجئے بھئی جب اللہ بے ایمانوں کا ولی نہیں ہو سکتا ہے تو بے ایمانوں کا ولی کیسے ہو جائے گا توجہ ہے نا ایزان مہتم پرورد دکھا رہے آلم نے کہا اللہ ہے ایمان والوں کا ولی کرتا کیا ہے زلمات سے نکالتا ہے نور کی محفل ملاتا ہے نور کی بزن دکھاتا ہے اور اس کے بعد ارشاد ہوا جن لوگوں نے کفران نعمت کیا ان لوگوں کا تاغوت ولی ہے دیکھئے پروردگار عالم نے پرانے مجید کی اس آیت کے اندر لفظ شیطان نہیں رکھا بلکہ لفظ تاغوت رکھا اگر وہ شیطان کا لفظ رکھتا تو بات محدود ہو جاتی اس نے کہا کہ شیطان ولی ہے شیطان کے ماننے والے ولی ہے شیطان کے چاہنے والے ولی ہے بھئی اب پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ کچھ لوگوں کا اللہ ولی ہے اور کچھ لوگوں کا شیطان ولی ہے شیطان کی اولاد ولی ہے شیطان کے ماننے والے ولی ہے شیطان کے چاہنے والے ولی ہے تو بھئی اب یہ پتا کیسے چلے کہ شیطان کی اولاد کون ہے بھئی کسی کے ماتے پہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ شیطان کی اولاد ہے بھئی کسی کے شنافتی کارڈ میں اسے گورنمنٹ آف ہنڈیا میں آدھار کارڈ کہا جاتا ہے اس میں بندیت کے خانے میں نہیں لکھا ہوگا کہ یہ شیطان کی اولاد ہے پیداروں کا چولہ سنیے گا بھئی پتہ کیسے چلے کہ شیطان کی اولاد کون ہے بھئی کسی کے ماتے پہ نہیں لکھا ہے کہ اگر شیطان کی اولاد کا پتہ لگانا ہے تو شیطان کے عقیدے کو دیکھو بھئی شیطان نے کیا کہا تھا جب آدم کو سجدہ کرایا جا رہا تھا تو شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ اے پالنے والے مجھے مانوں گا ترے بنائے ہوئے کو نہ مانوں گا یعنی شیطان کا مزاج اللہ 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 ہوا اللہ اللہ ہی اللہ اب جہاں پر یہ عقیدہ نظر آئے وہاں پر شجرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پیسا اقتا کہنا کہ یہی شیطان کی اولاد ہے توجہ ہے نا جزا نے مہترم پروردگار عالم نے کہا کچھ لوگوں کا اللہ ولی ہے اور کچھ لوگوں کا شیطان ولی ہے بس جلدیل دی آپ کے خدمت میں ارز کرنا ہے دیکھیں پروردگار عالم نے کہا کچھ لوگوں کا اللہ ولی ہے کچھ لوگوں کا شیطان ولی ہے دیکھیں جس طریقے سے پروردگار عالم نے اپنی ولایت کے دائرے والوں کے لیے کام کیا کہ انہیں ظلمات سے نکالا نور میں لے کر آیا نور کی محفل دکھائی اسی طریقے سے شیطان نے بھی اپنی ولایت والوں کے لیے ایک کام کیا وہ کس طریقے سے ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ القدر صلی اللہ ہم نے رسولوں کو بھیجا من امامن ہر ایک امت کی جانب من قبل کا آج سے بہلے اور شیطان نے کام یہ کیا فَسَيْنَ الْحُمُ شَيْطَانُ وَآمَالُ وَهُم شیطان نے کام یہ کیا کہ آمال میں زندگرشی آمال میں بہکایا شیطان نے آمال میں بہکایا آمال میں زندگرشی یقین نہیں آتا کہ یہ شیطان آمال میں کیسے بہکا دیتا ہے آمال میں کیسے زندگرش دیتا ہے یہ آمال میں بہکانا نہیں تو کیا ہے شیطان نماز شیطان جمعے کی نماز خود کے لیے پڑھوار دیتا ہے توجہ ہے نا ایزان محترم میں نے سوچا تھا کہ آپ بیداری کے ساتھ اس جملے کو سننیں گے اور بات مکمل ہو جائے گی لیکن میں وضاحت کر دیتا ہوں پروردگار عالم نے کہا کہ شیطان نے آمال میں بہکایا آمال میں زندگرشی یقین نہیں آتا کہ شیطان آمال میں کیسے بہکاتا ہے لیکن شیطان نے آمال میں بہکایا آمال میں زندگرشی شیطان نے کہا کہ تم ہو میری بلایت کے دائرے میں کچھ منواؤں گا کچھ دھواؤں گا نبی کو منواؤں گا مگر تھوڑا تھوڑا کبھی محمد حسیان لگواؤں گا کبھی نبی کی نبوت میں شک کرواؤں گا اس لیے شیطان نے کہا کہ تم ہوں میری قیدائیت کے دائرے میں اور اس کی دلیل یہ بنے گی کہ نماز تم پڑھو گے دن ہم معین کریں گے روزہ تم رکھو گے اختار کا وقت ہم معین کریں گے سلاوات پڑھیں عظمتِ آلِ شیطان نے آمال میں بیکا ہے اور اس کے بعد ارشاد ہوا آج کے دن سے شیطان ان کا ولی ہے بس بات مکمل ہو رہی ہے آخری بات آج کے دن سے شیطان ان کا ولی ہے جن لوگوں کو شیطان نے آمال میں بیکایا آج کے دن سے شیطان ان کا ولی ہے لفظِ علی عوم کا استعمال کیا تو دیکھیں جب پرور نگارِ عالم نے شیطان والی ولایت پر لفظِ علی عوم رکھا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اپنی ولایت کے اندر بھی لفظِ علی عوم کا استعمال کیا ہوگا یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے اور ہمارے مولا کی ولایت کا اعلان غدیرِ خون کے میدان میں ہوا تو پرور دیکھارِ عالم نے جنابِ جبریل سے کہا اے جبریل کب تک خاموش رہے گا اس خاموش منعے کی طرح جنابِ جبریل آیت لے کر آئے آج کے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے اور نعمتوں کو تمام کر دیا گیا ہے یعنی علی کی ولایت کے اعلان پر اللہ کا دین مکمل ہو گیا اور نعمتیں تمام ہو گئی تو نتیجہ یہ نکر کر آئے گا کہ اگر اکھارا صلح کو خدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان نہ ہوتا تو اللہ کا دین مکمل نہ ہوتا اللہ کا دین مکمل نہ ہوتا تو مجھے چملہ کہنے کا حق ہے بھئی جب ولایتِ علی کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا ہے تو ولایتِ علی کے بغیر لوگوں کا ایمان کیسے مکمل ہو جاتا ہے توجہ ہے نا ازانِ مہترم پروردگارِ عالم نے آیت بھی دیا آج کے دن دین کو مکمل کر دیا گیا ہے اور نعمتوں کو تمام کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد ارشاد ہوا آج کے دن کفر مایوس ہو گیا ہے یعنی علی کی ولایت کے اعلان پر کفر مایوس ہو گیا ہے پروردگارِ عالم نے قرآنِ وزید میں یہ آیت رکھ کے صبح قیامت تک کے لئے فیصلہ کر دیا کہ دیکھو دنیا میں جو بھی علی کے فضائل سن کر مایوس ہو جائے یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس کے دل میں کفر بیٹھا ہوا ہے توجہ ہے نا ازانِ مہترم پروردگارِ عالم نے آج کے دن کفر مایوس ہو گیا ہے ایک ازانِ مہترم میں نے آپ کی خدمت میں بس آخری جولا ہے آپ کی خدمت میں دو ولایتیں پیش کی ایک رحمان والی ایک شیطان والی ایک نور والی ایک نار والی ایک ہدایت والی ایک امراہی والی ایک اجالے والی ایک اندھیرے والی مجھے نہیں پتا کہ کس نے کسے اپنا والی بنایا اس لیے کہ قیم دونوں لگے ہوئے ہیں پروردگارِ عالم نے کہا کہ تمہیں ولایت کے زیرے آسکت زندگی بزارنی ہے بھئی اگر عمل کرنے ہے تو بلایت کے سائے میں کرنے ہے یعنی زندگی بزارنی ہے تو بلایت کے سائے میں کرنی ہے بھئی مجھے نہیں پتا کہ ہم دونوں لگے ہوئے ہیں اللہ کہہ رہا ہے میری جانی باؤ شیطان کہہ رہا ہے میری جانی باؤ میں نہیں جانتا یہ کس نے کسے اپنا والی بنایا لیکن ہم نے معمود رسول اللہ کے بعد علیہ وآلہ کا اعلان کر کے اس زمانے میں بتا دیا کہ دیکھو ہم رحمان والی بلایت والے ہیں شیطان والی بلایت والے نہیں آئے ہیں ہم رحمان والی بلایت والے ہیں شیطان والی بلایت والے نہیں فروردگار عالم نے کہا اللہ ولی اس کا رسول ولی اور مولا کائناہ اور یہی ولایت کا گھرانہ کہ جس کے اوپر ترہ ترہ کے سلم اڑھائے گئے مولا علی کو مسجد کوفہ میں ضربت لگائی گئی شہدادی کونین کے اوپر جلتا ہوا تربادہ گرائے گئے امام حسن کے جنازے میں تیر برسائے گئے اور امام حسین کو کربلا کے میدان میں تیر گروز کا پھرکا پیاسشی ازاک اللہ ازاک اللہ روح صبح سے مجلس کر رہے ہیں خلا آپ کو کوئی لبنہ دے سوائے ازاک اللہ روح جب یہ مجلس حسین ہوتی ہے تو اس مجلس میں رسول کی بیٹی آئے اور وہ فاطمہ آتی ہے جس کا سن اٹھارہ برس نو برس اپنے بابا کے گھر میں گزارے ہیں نو برس اپنے شہر کے گھر میں گزارے جو نو برس اپنے بابا کے گھر میں گزارے اس میں کبھی اپنے بابا سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا جو نو برس اپنے شہر کے گھر میں گزارے اس میں کبھی علیہ مردوزہ سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا لیکن ازا دارو یہ تمہارا مقدر ہے جب وہی بیوی اس برش عذاب پہ آتی ہے تو ہر ازا دار کے سامنے اپنا رومات پھیلا دیتی ہے اور جولہ کہتی جاتی ہے اے میرے بیٹے کے چانے والے اے میرے بیٹے کے زخموں کا مرہم مجھے دیتے ہیں جزاک اللہ عذاب دارو آپ کی آوازیں برد ہو گئی ہیں خدا آپ کو کوئی مم نہ دے سوائے تمہیں اہل بیٹ کے بس ایک روایت آپ کے حوالے کرنی ہے اس رونے کی اہمیت کے حوالے سے عذاب دارو سنیے گا اور اپنے قریہ آتا کریے گا دیکھیں چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو مجلس حسین میں رونا نہیں آتا ہے تو وہ تنہائی میں جایا کرے اور جانے کے بعد اس تصفار کیا کرے پاننے والے ارے مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا تھا کہ حسین کی مظلومی بیان ہو رہی تھی میری آنکھوں میں عشق نہیں تھے جزاک اللہ عذاب دارو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیٹ کے روایت سنو لیجئے گا عذاب دارو امام حسین کمسی تھے کمسینی کے عالم میں اپنے نانا کی خدمت میں آئے نانا کی خدمت میں آنے کے بعد کہتے ہیں نانا اے نانا آپ میرے رونے والوں کو کیا عطا کریں گے عذاب دارو رسول فرماتے ہیں بیٹا حسین میں شاقہِ محشر ہوں سب سے پہلے تیرے رونے والوں کی وقشید کراؤں گا عذاب دارو اس کے بعد اپنے بابا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا اے بابا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے علی مرتضی نے کہا بیٹا حسین ارے میں ساقی ایک اثر ہوں ارے تیرے چانے والوں کو سراب کروں گا عذاب دارو اس کے بعد بھئیہ حسین کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بھئیہ اے بھئیہ آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے علی مرتضی نے مجھتبہ فرماتے ہیں اے بھئیہ حسین میں جبانہ میں جنت کا سردھار ہوں ارے تیرے چانے والوں کو جنت لے جاؤں گا سب سے آخر میں اپنی مال کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد بابوں میں پائیں دار دی آخری سنلا ہے اگ کے قریہ آدھا کریے گا اے دارو بابوں میں پائیں دار دی اور کہتے ہیں اممہ اے اممہ میرے رونے والوں کو کیا دا کریں گی اے اممہ ارے ابباس کے بازو پر رونے والوں کو کیا دیں گی اے اممہ ارے علی احبر کے سینے پر رونے والوں کو کیا دیں گی اے اممہ ارے علی احسر کے قلے پر رونے والوں کو کیا دیں گی اے اممہ ارے سینب کی پیردائی پر رونے والوں کو کیا دیں گی اے دارو فاطمہ سنلا کہتی ہیں جمعہ سنو کے اے دارو ارے فاطمہ نے کہا ہے بیٹا حسین لیکن میرے بیٹا حسین اے اتنا یاد رکھنا جب تک تیرے جانے والے جنت میں قدم نہ رکھیں گے اتری ماں فاطمہ اللہ اللہ